بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت کے اندر آج کے دن کی اگر آپ کے سامنے ایک عدد تھیم وغیرہ کوئی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کل تو ہم نے آپ کو جو اوٹسٹرننگ پولٹیکل سیاسی جو ہمارے لیڈران تھے جو اوٹسٹرننگ پروفیشنلز ہیں ان سے ملوایا آج صبح ہم نے آپ کو فیصل حنیف صاحب سے کیا جو کہ جن کی پرسنیلٹی شاہرانہ ہے مگر وہ ہائیسٹ لیول آف پروفیشنل بھی ہیں اس کے باوجود وہ ڈرافٹنگ یہ مختلف ان کی شاہد اتنی اگریسیب پرسنیلٹی نہ ہو جتنی کہ آپ جنرلی وکیل سے ایکسپٹ کرتے ہیں لیکن ان کی اس مقدمے اس پروفیشنل کے اندر بہت بڑی جگہ ہے دوسرا ابھی شہزاد برٹ صاحب سے آپ کی ملاقات کروائی لیکچر کے اندر جو کہ آؤٹسٹرننگ چیز یہ ہے کہ میں نے ذاتی مقدمہ بھی دیا انہوں نے کیا اور آنا نہیں چارج کیا ہمارا بھائی چارہ بھی ہے اور ایک سب سے زیادہ بیچ میں اگر ورسہ اور اس پروفیشنل کی سب سے زبردست چیز ہے آپ کی دوستیاں اور ایپسولوٹلی بریلینٹ جن بندوں کے ساتھ اپنی فیملی سے بھی شاید زیادہ ٹائم گزارتے ہیں دن کے اندر اور میری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک انتہائی کامپٹنٹ وکیل اور میرے لنگوٹیا یار بھی ہیں بیچ میں ایجسن کے اندر میرے ساتھ ان کو پڑھا ہوا ان کو میں نے بہت پاس سے بیچ میں جان چاہوا ہے حسن یوسف شاہ صاحب یہاں پہ بیچ میں موجود ہے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں شیبننگ سکولر ہیں لم سے پڑھا ہوا ہے شیل کے اندر کام کیا مختلف بزنس والی سائٹس کی اوپر کیا مگر لیٹر ان لائف پھر یہاں پہ ہمارے ساتھ یہاں پہ وقالت میں انہوں نے جوائن کیا جس طریقے سے جس انداز کے اندر میرے بھائی نے بیچ میں پہ کپ کیا ہے یہاں پہ یہ جو ڈیشل اکیڈمی میں ججز کو پڑھاتے ہیں ایف بی آر کے اندر لیکچر دیتے ہیں سیول سرویس اکیڈمی کے اندر کانسٹیٹیوشن کے اوپر لیکچر دیتے ہیں میں استادوں کے استاد ہیں ویسے بھی میرے استاد ہیں آپ کے سامنے ان کو لانے کا مقصد ایک تو ان کی لیول آف کامپیٹنس بھی ہے اور اپنی جو ہماری دوستی وغیرہ ہے میں ان کو بریک کے اندر خوب تنگ کرتا رہا ہوں خوب ان کے ساتھ شرارتیں کرتا رہا ہوں لیکن پوائنٹ آؤٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پروفیشنل بندوں سے آپ کی دوستی ہوتی ہے پروفیشنلزم نہ ہوتا تو شاید انہی زیادہ دوستی نہ ہوتی شاید ترے ساتھ اس کو کہتے ہیں اس کے بھی آپ کو چند اگزامپل آج ہم دکھائیں گے کنزیومر کوٹ کی اندر اور کنزیومر لاغ کے بارے میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اب بیفور آئی ہنڈ آؤور ٹو مائی فرینڈ ایک چیز میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ اس وقالت کی ابتدا کے اندر پروبابلی آپ کے لیے سب سے زیادہ پاورفل قانون شروع میں آپ رٹیں تو نہیں کر سکتے مگر اگر آپ کے پاس کوئی دادرسی کا کوئی طریقہ ہے سیول کوٹ میں تو سال لگتے ہیں مگر یہ ایک ایسا قانون ہے جس کو استعمال کر کے آپ اپنی صحیح کالے کوٹ کی اور ٹائی کی جو پاور ہے وہ آپ اسرٹ کر سکتے ہیں کنزیومر کوٹ کا اگر آپ سمجھتے ہیں معاملہ تو بڑے بڑے سیٹھ بڑے بڑے دکاندار بڑے بڑے معاملات اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے کلائنٹ کے ساتھ کوئی فراڈ ہوتا ہے تو دو دو منٹ کے اندر بکری بن جاتے ہیں اس کوٹ کی پاور اس لاؤ کی پاور بہت زبردست ہے اس کو مسیوز بھی بے شمار کیا جاتا ہے اور وکیلوں کو شاید اسی لیے مختلف لونز وغیرہ اور یہ وہ لوگ دیتے ہوئے جھجکتے ہیں یا چیزیں بیچتے ہوئے بھی جھجکتے ہیں لیکن پوائنٹ آؤٹ کرنے کی یہ ضرورت ہے میں خود بیچ میں اس میں ایکسپیئنس کر چکا ہوں اس قانون کو دو تین مقدموں کے اندر یوز کی ہے اور شاید ابیوز بھی کی ہے اگر کوئی آپ کے ساتھ سخت بیچ میں بولتا ہے اور اگر آپ قانون بیچ میں سمجھتے ہیں اور کنزیومر کرتے ہیں دکاندار آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے وہ دو مہینے کے بعد آکے آپ سے معذرت کرے گا اس قانون کو اگر آپ بیچ میں ماسٹر کرتے ہیں اور کوئی بدماشی کوئی لڑائی کوئی گلے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کرنے کے لیے تو جب کوئی بندہ یونیفرم دکاندار یونیفرم کے اندر دکاندار کے ساتھ دوسن مکی کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے ماتھا وکیل ہے اس کو تو آتا ہی نہیں ہے کچھ کسی بندے کے گلے اگر وکیل پڑھ رہا ہے تو وہ کر کے آپ کے پاس آپ وکیل ہو اول تو آپ کو ہونا ٹھنڈا چاہیے دوسرا you have the remedies you have the legal طریقہ پورے کا پورا قانون آپ کے ساتھ ہے تو اس طریقے سے اگر کنزیومر کورٹ کے قانون کو آپ اس طریقے سے دیکھیں میرا اگر ذاتی ہے میرے کیا والدین کے ساتھ کوئی ذاتی ہوئی ہے کسی دکاندار نے کی ہے تو کیا کریں گے اس میں آپ دیکھیں گے جتنی کوٹ کی پاورز ہیں جو جو چیزیں اس کے اندر ہو سکتی ہیں this is one of the most powerful laws there is انڈیا کے اندر تو بہت زیادہ develop ہو گیا یہاں پہ پاکستان میں بھی بہت استعمال ہوتا ہے بہت develop ہو گیا تو ابتداء کے اندر اگر آپ کو استعمال کر سکتے ہیں سب سے زیادہ مسل والا جو قانون ہے وہ آپ کے پاس کنزیومر پروٹیکشن کا قانون ہے تو اس کے لیے ہاردل عزیز حسن یوسف شاہ advocate high court پھر میں آپ کے سامنے کہتا ہوں جیجز کو جیجز کو لوڈ یوڈیشری کو جیجز کو ٹیکس والوں کو اور ان کے ساتھ ساتھ افسر شاہی کے استاد ہیں ان کو بیچ میں پڑھاتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے آج ہمیں مجھے بہت پریشر میں ہوں کیونکہ مجھ سے پہلے جو بکلا کر کے گئے اور محمد نے اتنا بیلڈ اپ کر دیا کہ مجھے لگ رہا ہے پتہ نہیں میں آپ کی اس امید پہ پورا اتر سکوں گا کہ نہیں سو بسم اللہ کرتا ہوں جی میرا جو اس کا جو اولین اوبجیکٹیو ہے وہ آپ کو اکڈیمیک لی نہیں پڑھانا آپ کو پریکٹیکلی پتہ نہیں اگر میں اکڈیمیک لی چلوں تو میں سیکشن بائی سیکشن چلوں جو میرے نزدیک پریکٹیکل چیز سے تھوڑا ہٹکے ہوتا ہے تو میں اگر دیکھوں کہ میرے پاس ایک کسٹم ایک کلائنٹ واک ان کرتا ہے اس کو کانون کو پڑھنے کا ایک سٹائل ہے ایک انداز ہے پریکٹیکل اسپیکٹ سے اور پریکٹیکلی یوزی ٹاکٹیکلی سٹرٹیجی تویگلیوز ان وانز اڈوانٹیج یعنی کہ آپ کے اڈوانٹیج میں ہونا چاہیے اور اس کو میں اس طرح کرتا ہوں کہ ایک آدمی اگر وکن کرتا ہے اور آپ نے فوراں ڈیٹرمن کرنا ہے کہ یہ میں نے اسٹارٹ کہاں سے لے سو سمبوڈی ووکس ان مستر اے کمس سو 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 سٹیٹنیج در جیپنیز اسیمبلر اور کوری آن اسیمبلر آف ام کار ہز ناڈ ڈیلیوردہم ایک آر ان ٹائم میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ڈیفرمیشن میں فال کر سکتا ہوں میں لیٹس ایک جیپنیز کار کے اسیمبلر ہے یا ایک کوری آنکا رہاں وہ آگے کہتا ہے جی مجھے ٹائم پر گاڑی نہیں ملی آپ کا ذہن گھول گھومتا ہے ایز ایٹر ایکس لوگ وائی لوگ زیڈ لوگ میں نے اگر فائل کرنا ہے تو میں اس کو کس زم میں کس لوگ میں کس فورم پر لکھوں کیا میں ریٹ میں چلا جاؤں اور لیٹس اے آپ کے جو سینئر ہے وہ ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ہے وہ کہتا ہے جی میں ریٹ فائل کر دیتا ہوں تو آپ نے بنانا ہے سو دیکھ اس کیس سٹڈی ہے سیکنڈ اس میسٹر اے کانس باکتو یوگین آپ کا کلائنٹ بن گیا بڑا سمپل سا ہے میں نے ایک چیز خریدی ہے اور چیز مجھے ملی بھی نہیں ہے اور جو آدھی چیز ملی ہے وہ ڈیمیجڈ ہے اگزامپل گوڑ بی کوئل جو مثال کے طور پر ایک بہت بڑا یا ایک میڈل ٹیئر پلاسٹک ریزن بنانے والا ہے وہ آگے کہتا ہے جی میں نے گوڑ اس سے منگوائی ہے اور وہ جو چیزیں ہیں وہ چیزیں ڈامیج ہوگی ہیں آپ کدھر جائیں گے کنزیومر گوڈز میں سوچئے میں چاہ رہا ہوں تاکہ آپ ادھر سے ہم آگے لیکچر کو شروع کریں میں اکڈامک پہ نہیں آیا ڈیفنیشن کیا ہے پریامبل کیا کہتا ہے اور اگر لویر نہیں ہے وہ پھر بی آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے چارڈ آکاؤنٹ ہائیر کیا ہے who did not meet up to the expectation اس کی standard اس کی service standards were not up to the mark آپ اس کی practical applications سمجھ رہے ہیں یہ practical situation ہے client does not know آپ نے کونسا law کونسا section کونسا لگانا ہے وہ کہتا ہے مجھے remedy relief چلیے Mr. Y comes to you and say that they ate at a fast food chain some really top notch یا بڑا اچھا کھانے کی جگہ ہے اور اٹاپ تیر food outlet could be desi food could be outlet and the food was overpriced and below quality یعنی pricing or quality two different aspects again آپ کا ذہن چلنا شروع جانا چیئے میں نے اس کو کس طرح breakdown کر کے اس کو اپلائے کس طرح کرنا situation 4-5 Mr. Z has approached you by has been approached by a consumer court or authority بجائے میں آپ کو بتاؤں log enter authority consumer court سیدھا آپ کو جا رہا ہوں کہ authority approach کیا آپ کے client کو مجھے اس میں سے نکالو give me relief a case has been found in the consumer court or with the authority and that assumes you know everything آپ کا client ہے وہ کہتا ہے جی مجھے notice آیا ہے یا مجھے authority نے کہا جی یہ آپ کے خلاف ہم کروا ہی کرنے لگیں oh sorry وہاں یہ آپ کو سردردی نہیں ہے کہ کونسا law ہے کونسا application ہے کیا ہے اور ایک اور سناریو ہے کہ miss kitchen جو ہے وہ دوبارہ آ جاتی ہیں آپ کے پاس wants you to sue her bank because they were not providing her with the appropriate services she also wants to know if the interest rates are higher than another bank and hence she can sue for discrimination so once you create a client that client can come back and say میرا جو bank ہے that has not given me the appropriate services has discriminated me مجھے مجھے جو interest rate لگا ہے یا profit لگا ہے یا جو میں نے markup لیا ہے وہ میرا نہیں ہے so suddenly you and in all these scenarios the client assumes you know everything and suddenly you go back حسن شاہ صاحب نے ایک lecture دیا دیا دا consumer court my question is is are all these applications justify consumer court or consumer a case under consumer law protection yes no i would say no so so suddenly the first step that comes to your mind is how am i going to prepare you and for that i have a certain things the first thing i'll start off is definition and the second thing is scope of consumer law where the consumer law is not going to help you and why and why so because this scope is scope 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 is and you can see internet ,o e-commerce ,due to online service providers . کئی Online service providers آپ کے پاس آئیں گیا کئی aggrieved parties آئیں گی۔ as affected by these Online service providers and mind you most of these service providers ان کے پوچھی پوری پوری اٹھارہ اٹھارہ لوگوں کی legal teams بیٹھیں گے So they are well versed with کہاں سے آپ نے انہوں نے ڈیفنس کہاں لینا اور کہاں انہوں نے اپنے کلیمز کو آپ کے کلیمز کو ڈیفلیکٹ کرنا ہے دوسرا سکوپ میں یہ ضروری سمجھنا ضروری ہے یہاں لکھ لیں کیا یہ کرمینل سکوپ کے اندر ہے کہ سیول کے اندر اور جب آپ سیول کے اندر جاتے ہیں تو آپ کے بعد تین چار لفظ اب میں شہزاد بٹس آپ کے بعد یہ لفظ دوبارہ دیں بٹ اترامن ان کے ان کو بدل حضر رکھتے ہوئے یا آپ کی انجری ہوگی یا رانگ ہوگا یا آپ کو کو کوئی کلیم ڈیمیجز کا ہوگا جب آپ سیول سائٹ پہ جاتے ہیں نا تو آپ یہ تین چار لفظوں کو ذہن میں رکھیں نا شاید کہ ایدر ایسا انجری ایسا رانگ اینڈ ایسا ایسا کلیم اگینسٹ ای ڈیمیج جو کے کاؤز ہوا ہے چاہے وہ ڈیمیج آپ کو انکنوینینس کی ضرورت میں ہوا ہے چاہے آپ کو وہ آپ کا ٹائمز آیا ہوا یا آف سم ادر نیچر اگر آپ یہاں ان چیزوں سے آگے لوگ کو چلیں گے نا تو آپ لوگ کی پریکٹیکل ایسپیکٹس کو فوراں گریپ میں رکھیں گے کہ میں نے سیول نیچر کا لوگ ہے انجری رانگ یا ڈیمیجز کے اندر میں نے رہنا ہے اگر آپ مجھے ریپلیس بھی کر دیں گے ڈیٹ ایسا ریمیڈی فور سامتھنگ چیز رونگ مثال کے طور پر اس اینک کو کھولے بغیار میں نے نہیں مانگوائی تھی میں نے موبائل مانگو ہے رانگ یہ کہ آپ مجھے اس کا ریپلیس کر دیں گے اس کے اوپر کے جو ڈیمیجز ہیں وہ آپ نہیں کرتے ہیں کہ انجریز ایڈیفرنٹ گا کیجو آپ کا ڈیمیجز آ جاتا ہے ہے that's a totally different thing so آپ نے یہاں سے ذہن میں بنانا ہے scope کو سمجھنا ہے آگے سمجھنا ہے میں نے کون سے تین خانوں میں سے ایک خانے کو چوز کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہم آگے اس کو چلتے ہیں جی based on above overriding effect of the law if any یہ تھوڑا سا میں کھیلنے کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑا سا زرہ interesting بنانے کے لیے ایک ہمارے جو special laws ہیں anybody you're clear on special laws and general laws family law is a special law customs tax labor accountability FIA کیونکہ جب آپ کی پولیس ہے تو آپ ایک FIA law FIA court ایک special law بنا رہے ہیں تو جب آپ special law بناتے ہیں آپ نے اس کو special کرنے کے لیے service لینے کیونکہ وہ الگ law ہے آپ اس میں ایک overriding factor ڈالتے ہیں اور اس کو اس طرح شروع میں آپ دیکھیں گے کہ میں نے یہ لکھا where the provisions of this act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being enforced اس طرح کی الفاظ لکھی ہوں گے whenever you see this thing notwithstanding anything inconsistent remember it makes this particular phrase makes it into a special category in other words the enforceability the legislature is gives to this particular law is over and above a general law in making sense have i lost you آپ ساتھ ہیں جی آپ نے جو سکوپ کے اندر دیکھنا ہے نا special law اس لائن کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر اس لائن کے اندر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ tax family law یا جو special law ہے وہ general law سے اس لیے الگ ہے اس sentence کی وجہ سے اس لیے یہ جملہ آپ نے وہاں consumer law میں دیکھنا ہے یہ exist کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے اگر یہ exist کرتا ہے تو اس کے اوپر کا یہ ہے کہ کوئی law inconsistent نہیں ہو سکتا یعنی کہ کوئی دوسرا law اس کو effect نہیں کر سکتا اگر آپ examples پہ چلے جائیں پیچھے یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے اگر ایک گاڑی کسی کو time پہ نہیں deliver ہوئی ہے کیا میرا consumer law inconsistent تو نہیں ہو رہا کسی اور law کے ساتھ اور کیا مجھے consumer law میں یہ provision حاصل ہے کہ نہیں ہے کیا بینک کے اندر بینکنگ laws inconsistent تو نہیں ہیں کیا بینکنگ laws اوپر ہیں کہ consumer law اوپر ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس چیز کو رکھنا ہے کیوں کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کو شرمندگی سے بچائے گا کہ آپ تین مہینے بعد دو مہینے بعد فائل کرنے کے بعد آپ کو جج یہ نہ کہہ کہ جناب میں بینکنگ کوٹس کے یا بینکنگ laws کے گینسٹ کام نہیں کر سکتا یا یہ میری jurisdiction نہیں ہے یا وہ law prevail کرتا ہے میرے law کے اوپر بھی making sense so ہم یہ ڈھونڈیں گے سب سے پہلے کہ کیا ہمارا law inconsistent تو نہیں ہو سکتا کسی اور law اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہمارا scope کتنا ہے product service اور اس کے اندر آپ نے بھائی سے تھوڑا سا disagree کروں گا اس معاملے کے اندر consumer Punjab consumer act کا اگر آپ section 3 دیکھیں تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب کی اجازت سے اگر پیچ میں نکالیں section 3 کے اندر لکھا ہوا ہے provisions of this act shall not be shall be in addition and not in derogation of any provision of any other law special ہو یا general ہو issue اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کا یہ ایک additional remedy ہے civil court کے پاس اگر آپ کی jurisdiction ہے banking court کے نکتے کے اندر point out کرنے کی یہ ضرورت ہے banking court کے اندر قانون میں لکھا ہوا ہے this court has exclusive jurisdiction because it says it has exclusive jurisdiction اس لئے دوسری court کے پاس نہیں ہے otherwise this additional remedy would be available to you under before the consumer court act as well because یہ ایک additional remedy ہے so special law ہے بھی اگر تو اس کے اندر آپ کو section 3 کے اندر آپ کو یہ ذرا دیکھنا پڑے گا bank کے against اس لئے نہیں ہوتا کہ financial institutions recovery of finance ordinance جو 2001 کا ہے اس کے اندر specifically لکھا ہوا ہے کہ یہ اس court کی exclusive jurisdiction ہے that's why you probably are not allowed to اور یہ نکتہ زیادہ تیہ کے اندر high courts نے اور جو courts کے سامنے یہ جو آیا ہے یہ properly discussed نہیں ہوا section 3 کا اثر کیا ہوتا ہے خاص طور پر جب انہوں نے یہ لکھ دیا ہے وہ general principle جیسے شاہ صاحب بھی بیچ میں کہہ رہے تھے کہ جی special law general law جہاں پہ آئے گا special law ابھی ہوگا نہیں section 3 خود یہ کہتا ہے کہ یہ additional remedy ہے to all laws کہ آپ اسپیشل ہو جنرل ہو دونوں کے دونوں یہ آپ کو ایک additional forum لکھا ہوا ہے مگر اگر اس قانون کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اور forum نہیں ہے کوئی available تو پھر صاحب اسم اللہ وہ صرف banking court کے اندر کرے گا اور جج صاحبان کے بیچ میں ذہن کے اندر یہی نکتہ تھا تھوڑا سا i wanted to qualify i am glad کیونکہ میں نے یہ سوال ان کے لئے homework کے طور پر کی طور پر رکھا وہ میں ابھی دکھاتا ہوں یہ قویز میری تھی اور میں تھوڑا سا بچھا رہا تھا ایکڈیمک اور تھوڑا سا انتیلیکٹوال دسکشن بھی ہو آپ کے ساتھ ساتھ یہ میں نے exactly رکھا تھا اور the loves that is to highlight is derogation the loves to highlight is derogation اور میں نے بینک جانبوچ کے example اس لئے دی اور میں نے stress کیونکہ مجھے بتاتا he'll jump straight away to a banking because a banking law expert ہے but there is a and this is what i wanted to highlight section 3 tells you that it is not going to derogate any other law it is not وہ جو لفظ میں نے بتاتا ہے not inconsistent لفظ نہیں استعمال ہو there's a difference inconsistent means means that اس کے ساتھ وہ law اوپر آئے گا derogation کا مطلب ہے کہ اس نے اس کو derogated یا اس کو نیچے نہیں لے کے جانا یہ تھوڑا intellectual discussion about what i'm trying to say is کہ there is a judgment PLD 2013 جہاں پہ اب آپ جب judgment پڑھیں گا فوراں کہیں گے service provided by a bank to its account holder concept of service provided in banking consumer court act was wide enough to include there in service provided by a bank which encompasses so bank judgment یہ کہہ رہی ہے کہ service جو provide ہوتی ہے وہ consumer protection law کے definition کے اندر ہے میں واپس جاؤں گا definition میں آتی ہے تو آپ آگے move کرتے کہ میں نے consumer case consumer court کے اندر لے کے جاں لیکن there is a judgment PLD those are 16 a matter in question was between the bank which was financial tuition and its customers which could only be taken up and decide by banking court as provided under section 7 4 of financial institution ordinance those are 1 and being federal statute and precedence has precedence over Punjab protection Punjab consumer protection law as provided under article 143 of the constitution and 143 constitution کہ اگر any matter provincial law or federal law وزن provincial law سے زیادہ ہو so what i am trying to say is scope کے اندر یہ ضرور آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ existing law inconsistent نہ آجا اور چونکہ آپ کو لفظ inconsistent نہیں ہے تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ اس کے اندر ڈیروگیشنری یعنی کہ اس کی جو scope کے اندر اندر رہنا ہے اور وجہ میں آپ کو کیوں بتاتا ہوں کیا آپ لکھ لیجے کیونکہ اگر آپ اپنینٹ سائٹ پہ ہوئے مثال کے دور پہ میں کیس کر رہا ہوں آپ پہ اور آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ ڈیفینس کے طرف ہے یعنی ریسپونڈنٹ ہے تو آپ سب سے پہلا جو ڈیفینس لیں گے وہ یہ کہیں گے کہ یہ اس کی jurisdiction میں نہیں ہے میں بینکنگ کوٹ ہوں یہ jurisdiction میں نہیں ہے یہ کسی اور law کے اندر آتے ہیں آپ میری بات کو فالو کریں food outlet ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی food authority پنجاب میں exist کرتی اس کے laws exist کرتے ہیں کیا یہ اسے contradict نہیں ہو رہا food authority law میں جا سکتے ہیں سو آپ کے پاس ایک قسم کا ٹول آگیا ہے کہ اگر آپ plaintiff ہیں یا آپ complainant ہیں تو آپ نے اس کی jurisdiction کو قابو رکھنا ہے اور اگر آپ defense کی طرف ہے تو آپ section 3 کے اندر کھین لے کی کوشش کریں اور کہیں جی اس کے لئے تو ایک already exist کرتی ہے remedy اس کے لئے تو ایک اور law exist کرتا ہے your honor یہ جا سکتے ہیں civil court میں یہ جا سکتے ہیں food authority میں یہ جا سکتے ہیں obardsman میں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے اس case کو خارج کیا جائے آپ کی jurisdiction نہیں ہے سو وہاں question شروع ہو جائے گا اور اسی طرح this is the tool and this is the technique you must have in hand تاکہ آپ دونوں سائٹ سے کھیل سکے is making sense are you with me ٹھیک ہے ہم نے دونوں سائٹ پہ رکھنا ہے شاہد صاحب کے جواب کے اندر میں پھر آگے سے یہ کہتا ہوں انہوں نے کہا کہ یہ اس میں تو civil court جا سکتے ہیں وہ تو civil court میں ہر مقدمے میں پہلے جا سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ consumer court کے اندر کوئی چیز ہی نہیں چل سکتی جاہد صاحب یہ کیا بیچ میں ہمارے فازل دوست کہہ رہے ہیں ombudsman وغیرہ even otherwise اس نویت کی remedy نہیں ہے آپ ایک special law آپ consumer کے ساتھ deal کرنے کے لئے موجود ہے law کے اندر چیک کریں بینکنگ court کا مقدمہ جو میرے بھائی نے سائٹ کیا وہ آپ نے قبل اس وجہ سے نہیں ہے کہ بینکنگ court کے اندر اس میں قانون میں لکھا ہوا ہے کہ بینکنگ court کی exclusive jurisdiction ہے دوسرے قانون کے food کے اندر اگر authority میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ civil court کی jurisdiction اؤسٹیڈ ہے اور consumer court کی اور دوسرے courts کی jurisdiction اؤسٹیڈ ہے تو پھر بحث کریں گے بات یہ ہے کہ شاہد صاحب اپنا بیچ میں آرگیو کریں گے ہم اپنا آرگیو کریں گے اور اس طریقے سے یہ نکتہ وغیرہ اس اس طریقے سے یوگا اور دوستوں کی آپس میں آپ کے سامنے کھشکے نظر ہی آرہی ہیں اگر آپ آپ absolute پہ چلے گئے نا absolute پہ آپ defense کبھی ڈھٹھی نہیں سکتے اور اگر آپ defense اتنا strong ہے تو پھر آپ کو suit file کرنے کا فائدہ تو میں نے آپ کو اس کا لفظ practical aspects پہ رکھتا ہے applicable اور بلکل صحیح محمد نے بتایا کہ section 3 ابھی develop ہو رہا ہے اس پہ finality نہیں آئی کئی گاڑیوں کے معاملے میں انہوں نے کہا جی یہ آپ کا فورم نہیں ہے کئی گاڑیوں کے معاملے میں کوٹس نے بڑا strong اس پہ aspect لی ہے کئی food outlets پہ بہت strong aspects لی ہے banking پہ آپ نے دو differing judgments میں نے اس لیے رکھی کیونکہ یہ evolve ہو رہا ہے اور section 3 سے آپ نے start لینا ہے کہ یہ scope میں میں fall تو نہیں کہی out کر رہا اب دوسری چیز جہاں سے آپ fall کریں گے کہ اگر آپ consumer act پہ چلے جائیں the most important thing is 3 کے اوپر آپ دیکھیں 3 سے آپ نے اوپر چلنا ہے definitions اور جو definitions کے اندر جو definitions اور definition سوری کون چک کھول دوں تو کھول دوں میں 2 ہاں لکھا ہوا ہے definitions 2 کے اندر جو definitions آتی وہ consumer کی definition آتی اور اور اس کے اندر جو آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے میں کنزیومر ہوں اگر آپ سوٹ فائل کر رہے ہیں آپ کنزیومر ہیں کے نہیں اور اگر آپ کنزیومر ہیں اس کی definition دیکھ لیتے ہیں and then you suddenly realize کہ میں کنزیومر بنتا ہوں کی نہیں سو سب سے پہلے جو آپ نے دیکھنا ہے میں الٹا چل رہا ہوں میں آپ کو section 1 2 3 4 5 پہ نہیں جا رہا ہوں میں سب سے پہلے آپ کو جا رہا ہوں 3 پہ چلے 2 پہ چلیں 28 سب سے important یہ اس sequence میں آپ رکھ لیں آپ کو اس کی logical connectivity سمجھ آ جائے گی کنزیومر means an entity means a person or entity اب میں آپ کو statute پڑھنے کا تھوڑا سا i am sure آپ اتنے بڑے بڑے مکلا کے سامنے آپ intent کر چکے یہ بہت 2 words that suddenly hit you is a person a person کا مطلب ایک individual or entity now person کی definition بھی بہت وسیع ہے اور person میں بہت زیادہ اس پہ بھیس ہو چکی ہے entity entity کی definition میں legal entity بھی ہے company corporate firm یہ سب include ہوگی so consumer could be a person or a legal entity buyers or obtains or any product for a consideration includes any user for such product but does not include a person who turns any product for resale or and or for commercial purposes stop یہیں آپ کو defense بھی ملتا ہے یہیں آپ کو suit بھی ملتا ہے consumer کا مطلب جس نے product خریدہ buy کیا consume کیا for a consideration but does not include your resale and for commercial purposes یعنی کہ آگے resale کرنے کے لیے ایک wholesaler ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا آگے resale کرنے کے لیے کیا اس نے temporarily خرید کے آگے بیچا کیونکہ جو آگے خریدنے والا وہ consumer بنے گا اگر دو consumer بن گئے تو وہ ایک قسم کا ایک ایک عجیب سی situation پہلا ہوگی کہ جی میں نے بھی خرید ہے اس نے بھی خرید ہے consumer کون ہے ہم میں سے میکنگ سینس سو سب سے important three کے بعد define کرنا اپنے آپ کو آپ کا client آتا ہے چاہے وہ kitchen miss kitchen ہے چاہے وہ گاڑی خریدنے والا ہے چاہے وہ بینک والا ہے سب سے پہلا ہے کیا وہ consumer کی definition میں آتا ہے جو بی ہے ہم product دیکھ رہے ہیں بی میں آتا ہے services سو ایک شخص آتا ہے lawyer کے پاس کیا وہ services خرید رہے consumer اس lawyer کی services کیا میں lawyer کو سو کر سکتا ہوں نہیں section 3 بجائے کیا section 3 میں lawyers کا کوئی ایکٹ ہے کوئی ایسا law ہے جو اسے protect کرتا ہے کہ جی آپ اس کو سو نہیں کر سکتے چاہاں چارڈڈ اکاؤنٹرم کا میں سو کر سکتا ہوں under consumer act کیا چارڈڈ اکاؤنٹرم کے کوئی laws ہیں جہاں اس کو وہ insulation ملتی ہے اس کو protection ملتی ہے 2 3 2 3 again آپ ان دو کے اندر آپ رہ رہے ہیں making sense سب آپ سے بیچ پہ پوچھنا ہے یہ consumer سے آگے نہ جائیے اس کے اندر یہ کیا انہوں نے بیچ میں لکھا ہوا ہے because i've always been confused by this آپ کا بھی buys or obtains on lease any product for consideration اور اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے client کے پاس آپ کے پاس آنا ہے آپ نے سب سے پہلے سوال پوچھنا ہے آپ نے یہ product کس لیے کیا اگر آپ نے اپنے گھر کے لیے جیسے میڈم نے بتایا sofa خرید ہے جس میں لوگ آکے بیٹھیں گے اور defense آپ نے لینا کیلئے تو کمیشل پرپس کے لیے کیویں یہ کر huh آپ نے اندبائی پ remedies میں بھی کرنے there for the consumers جو کہ آ کے بیٹھیں گے that's not for commercial purpose the object of the commercial purpose is اس کا ریسٹرانٹ اس کی ہوتلائی اس کا کھانا دینا not the sofa making sense so اگر وہ ایک product لیتی ہے جس کو وہ consume کرتی ہے خود کے لیے یا وہ شخص کنزیوم کرتا ہے پرسنل یوز کے لیے اگر وہ کمرشل یوز کے لیے اگزامپل ہے میں جیل روڈ کا ایک بہت بڑا ڈیلر ہوں میں نے پچاس گاڑیاں لی ہیں میں نے پچاس گاڑیاں آگے ریسل کرنے کے لیے دی ہیں میں اس کے اندر کنزیومر ہوں کہ اس کے اندر فور کمرشل پرپس ہو گوڈ آپ نے کسی اور کنزیومر کو لا کے دی اور یہی چیز اب آپ دوسری طرف سے جائیں آپ کا کلائنٹ ہے جیل روڈ کا ڈیلر وہ کہتا ہے جی مجھے بچاؤ مجھے تو ٹیوٹا سے پچاس میں سے دس گاڑیاں تو میری لگی ہوئی تھی میرے تو ٹرانسپورٹ جب میں کر رہا تھا میری گاڑیاں ٹرانسپورٹ کراچی سے یہاں لگ گئی ہیں آپ نے فوراں اس کو لے کے جانا ہے کہ جی آپ نے کمرشل پرپس کے لیے ڈسکلوز کیا تو مجھے آپ کو بچانا مشکل ہو جائے گا you're getting my point so in other words you can say that and this is I'm just hypothetically saying I'm not saying it's actually happening but you can state that کہ جی یہ گاڑیاں وہ اپنے اوبر کے لیے استعمال کرتا ہے یا وہ استعمال کرتا ہے اپنے لیے استعمال کرتا ہے اپنی فیملی کے لیے استعمال کرتا ہے اس لیے کیونکہ وہ end consumer ہے اس کی utility اس کے usage اس کی اپنی ذات تک محدود ہے commercial purposes کے لیے وہ نہیں استعمال کر رہا کیونکہ commercial purposes میں consumer coat نہیں آئے گا commercial purposes کے لیے other remedies available ہیں making sense کیونکہ پھر آپ اس سے باہر چلے جائیں گے دوستوں میں یہ چیز پوائنٹ آٹ اس کے اندر کرنا چاہا رہا ہوں آپ کے سامنے ہم ان سوالات کے جوابات نہیں رکھ رہے آپ کے سامنے یہ نکتے اور ٹکڑے اس لیے پڑ رہے ہیں کہ ان کی اوپر آپ نے کھیلنا ہے depending on کونسی سائٹ سے ہے commercial purpose والا یہ والا جو کرنا ہے آپ نے بطور وکیل تھوڑا سا آگے کا بھی سوچنا ہے انہوں نے یہ کہا کہ commercial purpose کے اندر نہیں انکلوڈ ہوتا تو میں کہا ہوں گا for example میڈم کا سوپا ہی اگر آپ دیکھ لی جائے گھر کے اندر اگر ہے وہی چیز وغیرہ آگیومنٹ کے اندر وہاں پہ it's not for commercial purpose what happens when I place that sofa in kuyum and associates a law firm it is facilitating that thing اور اس کے لیے لیکن وہاں پہ سوپے کے طور پہ استعمال کر رہا it has nothing to do with my giving of services as a lawyer بیٹھنے کے لیے چیز دی ہوئی ہے تو وہاں پہ شاید میں نے اگر باہر نکل لاؤ دوسرا آپ نے اس کے اندر یہ دیکھنا ہے commercial purpose وہ چیز کا مقصد ہی اس چیز کی commerce کے ساتھ یا وہ جو آپ service دے رہے ہیں اس کے ساتھ لنک ہونا چاہیے جیسے شاہر نے آپ کے سامنے بیچ میں exactly یہ کہا کہ اب دوسرا یہ بھی question آئیں گا what about کام میں اپنی services دے رہا ہوں اس کے لیے وہاں پہ رکھ کے بٹھانے کے لیے کیا اور اندس is furthering that particular thing so انہی چیزوں پر آپ کھیلیں گے ان کی تہہ میں جائیں گے اپنے arguments develop کریں گے ذہن بھی اس طرح develop ہوگا اور وقالت بھی اسی طریقے سے develop ہوگی میرا idea یہ ہے کہ آپ کو practical کنزیومر میں آپ نے section 3 کو cover کر لیا section 2 میں آپ کنزیومر بن گئے کے نہیں آپ section 2 کے تحت کنزیومر ہیں تب آپ آگے چلیں گے کہ جو میں نے product خریدا وہ یا میں نے جو service لی وہ کس طرح consumer law کے اندر fall کرے گی it has to be defective it has to بھی problematic اور وہ defective ہے اس کے اندر لکھا بھائی composition construction design defective because of warning has not been given یہ اس کے اندر sections بالکل clear لکھیں there is no ambiguity in these اگر آپ نے اس کو hit کر نا ہے اب ام ازیومنگ آپ اے بی سی اب مس کچن نہیں ہے مس کچن ڈیفنس سائٹ آپ نے اس product کو defective fall کرنا ہے ان چیزوں کے اندر making sense سر وہ سائٹ ذرا خاموش ہے اس کے اندر construction composition design because of non conformity to express warranty اب میں تھوڑا سا آپ کو آگے لے جاؤں گا کہ آپ نے جب product کو خراب تصور کرنا ہے آپ نے اس کی warranty اور guarantee کو بھی دیکھنا ہے remember product is one جس کی implied یا explicit guarantee warranty دی ہوگی ٹھیک ہے جی تین مہینے کی guarantee ہے ایک سال کی guarantee shirt خریدی آپ نے آپ نے mobile خریدا mobile کی guarantee ہے کے نہیں ہے yes no warranty ہے foreign warranty آپ نے دیکھنا ہے express warranty سے آگے کا time تو نہیں بیسکل warranty product service اور اس کی specification کے اوپر ہوتی ہے guarantee ہوتی ہے service کے اوپر بھی اور کسی چیز کے مثال کے طور پہ آپ financial guarantee دیتے ہیں security warranty is with product and اس کی performance specification and performance so آپ نے warranty کے اوپر رکھنا ہے guarantee میں اس کو کر رہا رکھتا ہے love's guarantee use نہیں ہوگا express warranty implied warranty so product پہ آپ گئے آپ نے straight away اس کی warranty کو hit کر ہے now defense side اگر آپ نے defense کر ہے آپ کا پہلا defense کیا ہوگا جی warranty کو مدھر نظر رکھتے رکھتے میکنی 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 سب سے پہلے آپ نے 3 کو دیکھا 2 کو دیکھا آپ کنزیومر آگئے آپ نے جسٹیفائی کرنا میں کنزیومر ہوں اس کے بعد آپ نے warranty کو دیکھنا اور دیکھنا ہے کہ جی کس طرح وہ defective product ہے اگر اس کی warranty نہیں ہے تب آپ کے پاس بھی اس کے اندر پرادکت نولیج پرادکت اس کے اندر کے کچھ aspects ہیں section 4 کے اندر ٹھیک جی اب آپ there are other aspects the second aspects comes into service service section 13 4 سے 13 لفظ کیا ہے جی approximately تقریبا not with certainty caused by the provision of the service that has caused damage so the idea is کیا آپ product دیکھ رہے ہیں کہ آپ service دیکھ اگر آپ product دیکھ رہے ہیں تو آپ نے 4 میں اپنے اندر دیکھ ہے اور 4 کے اوپر میں آپ کو یہ دیکھیں section 4 5 6 7 8 9 10 11 12 یہ آپ کو product کے اندر retain کریں یہ sections آپ کو 4 سے 12 تک product کے اندر کے جو defects ہیں اب میں آپ کو یہ بات اس لیے باور کر رہا ہوں کیونکہ جب آپ نے case بنانا ہے خدارہ 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 and this is for every law اور یہ مہم justice کیوم صاحب سے سیکھ ہے آپ نے کتاب اٹھانی ہے section 8 6 ہے 12 کے درمیان یوں دیکھنا اور اسی کے اندر آپ نے case ہے وہ client کے کہنے پہ نہیں جانا law کے کہنے پہ یہ سب سے کی ہے اس لئے میں تقریر لمبی کر رہا اگر آپ اس کے section سے باہر ہوئے who will take advantage defense so as a defense lawyer آپ نے کہنا یہ اس product کی category میں exist نہیں کرتا آپ سمجھ رہے ہیں اس کو پڑھنے کا طریقہ کس طرح ہے وہ میں اس کے لئے intellectual رکھی آتا ہے میں اس کو intellectual debate دیتا ہوں میں سوال اس کے لئے question 3 آپ دیکھیں گے میں نے دو تین اور رکھی یہ جو وکیل آتا ہے اس کو یہ flip گگلی پھیکتا ہے میں اس کے لئے گگلی رکھی ہوں سو اس کے بعد آپ دوسری چیز ہے مثال کے طور پر آپ سرویس سے مطمئن نہیں ہیں اب وہ جو انہوں نے بات کی تھی نا میک اپ ایک خاتون کا میں مزاق میں دیکھ رہا تھا لیکن it does not fall into product it falls into service کیوں کیونکہ product is very specific وہ دیکھ لیں construction and composition design inadequate warning اس میں سے کوئی بھی میک اپ کے سمان پر نہیں لاغو ہو رہا میک اپ لال رنگ ہے اس کی quality اچھی ہے لگانے والا service provider باریکی دیکھ رہے آپ نے باریکی کو پکڑ لیا آپ کا case اتردر نہیں جائے اور دوسری طرف defense نے کیا لینا سر یہ product کا معاملہ انہوں نے مانگا product یعنی relief ہی انہوں product کی طرف جا رہے ہیں اگر product میں نہیں ہے آپ service میں ضرور ہو ہونا چاہیے سو تیرہ جو ہے نا service کے اندر آجاتا ہے اور service کے اندر ہے liability for faulty or defective service اور ہم تیرہ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں آپ کو اس کی clarity consumer کی اس کو کسی نا ہٹ کرنا اٹریکٹ کرنا اٹاک کرنا میں نے آپ کو دو تین ایسے زبانی رٹا لگا دیا کہ آپ باہر جائیں گے آپ تین کو نہیں بھولتے section 3 2 اور اس کے بعد سیدھا آپ نے چار کو دیکھنا ہے تیرہ کو دیکھنا ہے جو مجھے سب سے اچھا لگتا وہ 28 لگتا ہے لیکن اب آپ کے لیے اور standard provisions of service یہ چودہ میں نے اس لئے لکھا ہے یہ defense کے لئے بہت اچھا defense why it's a standard of provisions ایک standard ایک میار متین ہو گیا service کا جس طرح TCS کا میار متین ہے پیڈزا والے کا میار متین ہے کھانے کا میار اس کی service کا میار متین ہے کے نہیں ہے گاڑی کی provide کرنا timely اور گاڑی کی after sale service کا میار متین ہے ان کی book warranty کے اندر متین ہے یہ میں آپ کو defense دے رہا ہوں جب چیز متین ہے تو آپ کی grudge اس متین کے اوپر اباو اور آؤٹسائی ہونی چیز مجھے یہ متین سٹانڈر نہیں ملا یعنی کہ پروف کرنا کلیمنٹ کے لیے پلینت کے لیے ڈبل مشکل آؤ دیکھ رہے ہیں مل میکنگ سنس اب میں آپ کو کنورج کرتا نظر آنگا ساری discussion کو کہ ایک طرف where the standard of provision of service regulated by special law provision or federal the standard of service shall be deemed to be standard laid down by such special law ھ اگر اس کی standard کا provision service کا provision ایک law کے food authority کے اندر متعین ہے tcs کے اندر logistics کے اندر متعین ہے یا اس کی promise یا warranty کسی federal provincial law کے متعین ہے آپ اپنی arbitrarily service اپنا کوئی نہیں متعین کر سکتے making sense یہ defense ہے سو تیرہ ایک دم سے آپ کو آتا ہے how to attack this اور اس کے اوپر آجاتا ہے how to attack the service defense کے اندر اگر آپ نے دونوں سائٹ سے دیکھنا آپ نے defense کو بھی دیکھنا ہے کہیں یہ standard متعین تو نہیں ہے کہیں میں فس تو نہیں رہا اگر میں فس رہا ہوں تو مجھے پتا ہونا چاہیے وہ standard کس طرح violate ہوتا ہے آگے میں آپ کو بتاتا ہوں اب میرا یہاں پہ میمبر صاحب ہو آئیں ہرنری میمبر صاحب تو میں ان کو فلپ ٹھیکوں گا سپن جو میں نے رکھی ہو ہے وہ یہ ہے کہ product کے لیے اس law میں بہت clear guidelines ہیں product اگر آپ کی خراب ہے میری اینک mobile آج کل وہ بڑا problem آگ اس کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ موب product ہے تو manufacturer اور manufacturing کی ڈیفنیشن بھی لکھی وی and suddenly we see part four میں prices to be exhibited at the business place receipt to be issued to to the purchaser return and refund policy سر یہ آپ کے لیے جو آپ warranty کی بات کر رہے تھے نا اور other than that return and refund policy اگر کاغلز پر لکھی ہے you are going to go and see کہ return and refund of of a mobile of a car of any product that you buy so product کے اندر 4 سے 12 تک وہ بڑی definition ہے کہ product defective کس طرح ہے اور manufacturer کی obligations یہاں پہ لکھی ہے یعنی اگر گاڑی manufacturer ہوئی ہے mobile manufacturer ہوا ہے یا کوئی ہوا ہے اس کے اندر کی obligations ہیں کیا وہ obligation manufacturer violate کر رہا کہ نہیں کر رہا کیونکہ آپ اگر defense لے رہے ہیں آپ لیں گے کہ جی manufacturer نے return اور policy متین کی تھی انہوں نے اس کی پابندی نہیں کی یہ expiry ڈیٹس کے بعد آئے ہیں is that clear sir کیونکہ product سے چلیں گے product بنانے والے سب سے پہلے اگر آپ product defective ہے آپ سیدھا جائیں گے product چار سے بارہ کا product میں کیا کیا ہیں اور میں ان کی غیر موجود کی میں دوبارہ repeat کروں گا جج صاحب سے میں نے یہ سیکھ ہے کہ جی وہ کتاب سے پڑھتے ہیں اور اس کو وہاں لکھتے اپنی طرف سے پڑھتے پڑھتے رنگین نہیں تھا کتاب میں اگر لو میں کہتا ہے کہ یہ defect ہے آپ نے وہی defact لے وہی الفاظ استعمال وہی الفاظ استعمال that is why it's there that is why it will hit you and it will be air tight اور اگر product ہے تو manufacturer بھی ہوگا manufacturer ki obligations اپنے manufacturer کو hit کرنا in in clauses کے اندر defense in clauses کو آپ نے protect کرنا ہے یہ تو سارا clearly written ہے انہوں نے violation ki example mobile اگر آپ نے گرایا تو ذمہ داری کس کی ہے ضروری نہیں ہے شاکرو موبائل ہے تو اس کے در چیک کریں سر آپ ہی کے سوال کو الٹا چلتے section 3 آپ کر سکتے ہیں consumer کے طور پہ section 2 آپ consumer ہیں کے نہیں commercial purpose کے لئے نہیں لیا آپ کے پاس رسید ہے کہ آپ نے لیا آگے چل yes product کی defectiveness دیکھ لیں اور اگر manufacture پاکستان میں نہیں ہے then again we will not go into manufacturing of the problem we will go کہ جی جو product بیچنے والا ہے اب اس کو hit کریں اچھا اس کے اندر 21 کے اندر یہ بھی ہے تھوڑا سا یہ میں بہت ای کامرس آن لائن کے اندر بہت افیکٹیو ہے یہ باہر کے لئے بھی افیکٹیو ہے اخبار اشتہار ہے یا آپ کو کوئی فالس کلیم کرتا ہے دکان کے باہر کہ یہ جوتی جو ہے یہ ایکچوال میں نام نہیں لیتا چلیں ایکچوال کلارک ہے یہ ایکچوال ایڈیڈیڈاس ہے ڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈی� آن لائن کے اندر کئی اگر there is something which is misleading false look at the words false misleading deceptive تین چیزیں آپ کے پاس hit کرنے کو ہیں اس کی آکے definitions دیمی ہیں میں اس پر نہیں جا رہا ہے اس پر کیونکہ اکڈامک ایک سائز نہیں ہے پریکٹیکل دکھ دیئے اگر آپ کی آن لائن شاپنگ کے اوپر پرابلم آ رہا ہے یا آن لائن کوئی کلیم کر رہا ہے میں آپ کو وہ کیس بھی دکھاتا ہوں اس میں آن لائن وہ کلیم کر رہا تھا ٹھیک ہے جی اور میں ایڈاں رہا ہے آپ نے اس کو الگ ٹویٹ کرنا ہے آپ نے دیکھا سکوپ ہے کہ میں کسی اور لوگ کے اوپر تو نہیں آ رہا نہیں آ رہے تو میں جائیں کنزیومر ہے آپ کا ڈیفینس کی ہے یہ کنزیومر نہیں ہے اس کے بعد آپ پروڈکٹ پہ ہیں پروڈکٹ کے بعد آپ مینوفیکچر پہ ہیں آپ کے کیس میں موبائل کا مینوفیکچر پاکستان میں نہیں ہے اس لیے اس کی جو وارنٹی وغیرہ یا تو وہ شاپ دے گا یا وارنٹی نہیں ہے پھر بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کئی کاغذ کے پیچھے وارنٹی وارنٹی تو یا کئی لکھی تو نہیں ہے اگر وارنٹی سے بعد میں آپ جا کے دیکھتے ہیں مثال کے لئے وہ کہے گا جی میری وارنٹی ہے پندرہ گھنٹے کی پندرہ دین ہے اس کو چیلنج کس طرح کرنا ہے وہ بھی ایک کیونکہ لوگ کے اندر بھی آپ کے پاس پروڈیجن ہے کہ یہ پندرہ دن کے اندر آپ چیلنج کر رہے ہیں اور اگر پندرہ دن بعد جاتے ہیں تب بھی آپ کے پاس ایک ڈیفینس یہ لے گا کہ جی پندرہ دن بعد آئے ہیں آپ نے اس کے اندر پندرہ دن کو کس طرح کور کرنا ہے وہ ایک اور ٹاکٹک ہے پر ٹائم بیگ لیٹس ازیوم کہ جی یہ آپ کا ہے لیٹس اے وہ مینیفیکچرر پاکستان میں ہے اسے جیپنیز اسیمبلر آف اکار یو گو انڈیو سی انسیکشن کہ جی جو مینیفیکچنگ سے لیٹر ہے مینیفیکچرر کیا اس کی لیابیلٹیز ہیں جس سے آپ اس سے اس پہ کلین کر سکتے ہیں کہ نہیں ایسی قویشنز میں آپ کی ذات سے آپ اس کو تھوڑا سا سپلیمنٹ کرنا چاہوں گا ایک کیس میں آلنڈی ہنڈل کر رہا ہوں مکیل صاحب کا ہی بیچ میں تھا انہوں نے گاڑی خریدی انہوں نے کہا کالے رنگ کی کاغذات میں لکھا ہوا ہے جو گاڑی کا جو سیلر ہے وہ ڈیلر جو ہے کالے رنگ کی ٹیوٹا کرولا گاڑی دے گا اس نے جا کے ارسائی ٹائم کے اوپر کہا کہ جی میرے پاس تو یہ سلور گاڑی ہے اس نے سلور پکڑا دی اب اس پہ کیا دعا بنے گا آپ کے پاس تین آپشنز ہیں اسی اگزامپل کو لے کے آپ سوچ کے دیکھ لیں یا فر اگزامپل تین اگزامپل لے لیتے ہیں وہ آپ کو گاڑی دیتا ہے گاڑی چلتے چلتے وہاں پہ ہی جا کے روڑ کے پر چلنی بند ہو جاتی ہے دوسرا وہ گاڑی آپ کو ٹائم بھی نہیں دیتا چھ مہینے کے بعد دیتا ہے تیسرا یہ کہ وہ گاڑی دیتا ہے مگر وہ کالے رنگ کی کالے رنگ کی نہیں ہے وہ سلور رنگ کی ہے تو ان میں کون کون سے اگزامپل بنیں گے پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ گاڑی چک گاڑی لی اور گاڑی لے کے آپ آگے گیا گاڑی چلنی بند ہو گئی تو اس کا کیا مقدمہ بنائیں گے ایکسیلنٹ 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 اس نے آپ سے وعدہ کیا ہوا معایدے کے اندر کہ یہ گاڑی آپ کو میں فلان تاریخ سے پہلے پہلے دوں گا تین مہینے گزر گئے ہیں اب کیا کون سا کیس بنے گا اس نے کیا کیا وہ تو اس کا مقصد تھا کہ وہ جانتا تھا بیٹ میں فلانٹ آگے نہیں ہیں آپ کو رنگ اگر آپ کو غلط دیتا ہے کاغس میں اس نے آپ لکھ کے کہا ہوا ہے کہ وہ آپ کو کالا دے گا اور دے جا کے سلو دے دیتا ہے تو پھر کیا کریں گے موسیقی مسئلنٹ موسیقی آپ سیکشن 21 کا کیس بنایں گے اس میں غلطی کیا کی ہوئی تھی اس کیس کے اندر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے ڈیفیکٹیو پروڈکٹ کا بنایا ہوا تھا نیچے سے اس نکتے پہ گھارے گاڑی تو صحیح چلتی ہے رنگ اگر اس کا فرق ہے تو ہاوز ڈیفیکٹیو ہم نے بڑی بہت کرنے کی کوشش کی کہ جی اس طریقے سے ڈیفیکٹیو ہے وہ نیچے سے بکدمہ بننا چاہیے تھا یا ریپیزنٹیشن کا یا بحث کرنے کے اوپر اگر آپ نے اگر ریپیزنٹیشن کا نہیں بنانا بنتا تو ریپیزنٹیشن کا یا اکیس کا بنتا ہے یا پھر اگر آپ ڈیفیکٹیو سروسز بھی کہ اس نے مجھے کالی دینی تھی اور اس نے مجھے سیلور دی تو یہ ڈیفیکٹیو سروس ہے اس کی پرویجن آب سروسز آب کار وہ سروس ڈیفیکٹیو پر کرے گا آپ کی سکسیس لاؤس وغیرہ ان کے اوپر کرے گا آپ کیا کیس پلیڈ کر رہے ہیں ڈیفیکٹیو پروڈک میں جا رہے ہیں سروسز میں جا رہے ہیں کہ سیکشن اکیس میں جا رہے ہیں this is what you need to take a look at you have to formulate your case کہ کونسی شٹین میں میرا کیس بنتا ہے یہ بھی آگیوبل ہے کہ اب میں ڈیفیکٹیو سروسز اور مس ریپیزنٹیشن دونوں چیزیں بنا دوں میرے خیال میں بن سکتی ہیں مینٹینیبل ہیں but ڈیفیکٹیو پروڈک کسی طریقے سے نہیں بنتی گاڑی کے اندر کیا خرابی ہے اگر اس کا رن خراب ہے اس کی پرپومنس کے اندر کو کوئی اثر وغیرہ نہیں پڑھ رہا نا باقی چیز ہے تو this is something that you need to آپ کو ایک example دے رہا ہوں کہ ایک ہی چیز کے بارے میں depending on اس کے اندر کیا خرابی ہے you can choose the three options but you have to be very clear اگر غلط ڈیفیکٹیو پروڈک میں ڈال دیا تو بے لے ہیں سپریم کو جیتنے میں مسئلہ پڑے گا اگر آپ نے صحیح بٹن دبایا آپ کو صحیح آؤٹپٹ آئی last line اگر آپ نے صحیح اس کو apply کیا آپ کو صحیح result آئے گا دوسرا نکل نہیں سکے گا اب اس ہی case کو میں تھوڑا سا اور ایک example تھوڑا تھا کہ to make it little interesting 420 اور 406 criminal procedure court offenses ہیں 400 sorry PPC میں 406 امانت میں خیانت اور 420 ہے مجھے fraud ہوا سو ایک judgment ہے جس میں بڑا clear لکھا ہے کہ آپ پہلے ڈیسائیڈ کریں چار سو بیس ہے کہ چار سو چھے ہے کہ یعنی کہ آپ کو بے وکوف بنایا ہے کہ آپ نے امانت میں خیانت کی امانت میں خیانت کے لئے میں آپ نے اس کو دیا سوچ سمجھ کے تو چار سو بیسی تو نہ ہوئی you see دونوں offenses ایک ساتھ exist نہیں کر سکتا اسی طرح آپ نے سوچنا ہے defective product ہے یا false misrepresentation ڈیسائیڈٹیشن کی اور اگر آپ نے دینا نہیں میں اس کو اور بتا رہا ہوں دونوں سکتے ہیں دونوں سکتے ہیں لیکن تینوں سکتے ہیں لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ نہ کر دینا اس کو contradict نہ کر دینا کہ میں نے product لے تو لیا اور میں تین مہینے بعد مجھے پتا لگا رنگ مجھے پتے ہیں لیکن آپ نے اس کی طرف میں چیزیں لیکن سکتے ہیں لیکن آپ کی متفا ہے لیکن میں اپنے لی گاڑی نا آپ نے اس کی طرف میں کھلا جی please give me in lieu of that میں ڈیفنس کی بات کر رہا ہوں میں ڈیفنس یہ لوں گا کہ آپ کو تین مہینے بعد ختم آیا پروڈکٹ وارنٹی ایکسپریس اپلائیڈ ہے کہ باہر ہے اس کی وارنٹی کے باہر اگر آپ آتے ہیں پروڈکٹ کے اندر یہ میرا ڈیفنس ہے کمنگ بیک ٹو میں تھوڑا سا اس کو سم اپ کر دوں سیکشن دو تیم کرٹیکل ہے اور چار سے اکیس تک آپ کی سٹرائٹیجی ہے کہ آپ نے کیس کو کس طرح پکڑنا ہے یا ڈیفنڈ کرنا ہے میں آپ کو سم اپ کر رہا ہوں میں ایک ایک سیکشن پر نہیں جا سکتا it is too wide تین دو and suddenly you jump from 4 to 21 making sense سر آپ نے اس کو attack کس طرح کرنا ہے آپ نے اس کو defend کس طرح کرنا ہے اس کے اندر solution ہے بٹ کرنا کیا ہے بیچ میں وہ تو کروں کروں نہیں آپ بیچ میں کر رہے ہیں بتائیے کہ ہم نے تو کرنا کیا دعویہ سکتا جا کے جمع کرا دیں 28 میں آج سیدھا جا کے دعویہ میں کہتا ہوں کہ جی چار کے بعد دو تین کے بعد آپ 28 کو پڑھ کے پھر determine کریں 28 میرے نزدی کچھ کریں کرتے ہی کرتے ہی کرتے ہی کرتے ہی پڑھ دیجے ادھر سے پڑھ دے ہاں کنزیومر ہوئیہ سفرد ڈیمیج ہے آپ کیا پکڑے ڈیمیجز اور ڈیمیجز آثورٹی آدھر کیسے شل بائی شل بائی ریٹن نوٹس شل بائیدن ڈیمیدی 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 شل شم larva ریٹن نوٹس لیمینیدی س Saturday ڈیمیدی 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 ڈیمیدن ڈیمیدی ڈیمیدی give damages where the consumer has suffered damage اور within 15 days of the receipt of the notice reply there to this is for defense you receive a notice کتنے دن آپ کے پاس 30 دن نہیں ہے کئی ادر laws میں 30 دن کے اندر آپ نے notice کا جواب دینا ہے اس کے اندر 15 دن ہے تو moment you are on the defense side آپ نے legal notice پوچھنا ہے جی آپ کو legal notice آیا تھا ہاں مجھے آیا تھا مجھے یاد نہیں گھر چھوڑایا the entire case will revolve around what the legal notice because the legal notice is the ground جس پہ آپ نے defense بنانا ہے اپنا آپ کہہ سکتے ہیں legal notice کی jurisdiction یا جو بھی آپ کے defense ہے وہ legal notice کے اندر اس نے لکھے ہوں گے میں آپ کو legal notice کا جواب بھی میں دکھاتا ہوں no claim shall be entertained by a consumer unless the consumer or authority has given notice under this provides proof that the notice was duly delivered courier کرنا اور courier کی رسید رکھنا پلیس courier کی رسید رکھنا has not responded there to a claim by the consumer authority shall be filed within 30 days of arising the cause of action claim by the consumer again plaintiff یا claimant कितने दिन के अंदर और क्या लफ लिख है cause of action you must in your legal notice develop a cause of action इसको उल्टा पड़े action का जर्वजा मैं क्यूं action ले रहा हूं cause of action अगर आपने defense लेना है आपने defense हिट करना है cause of action does not exist अगर अगर आपने क्लेमेंट हैं आपने क्या हिट करना है cause of action यह था क्या action था चार से 21 तक और लीगल नोटिस भी दिया कोई जवाब नहीं आया cause of action one two three despite मैंने उसको कहा यह product defective है faulty है आप मुझे change करके दें as per consumer laws या मुझे replace करके दें मेरे damages दें क्या नहीं आया जवाब नहीं आया cause of action exist persist till today आपके जो defense है वो seven days लेगा जिस दिन आपका product चला गया उसकी वर्डिंग्स पर आपने जाना है not these seven days क्योंकि यह आप दो साल बाद भी कर सकते हैं दो साल बाद मैं मुबाइल को कहां जी यह काम नहीं कर रहा है तो seven days दो साल बाद चुरू होंगे के उस वक से चुरू होंगे जानी तर प्रोड़क्त आती ही मतलब है रिखाट होगा तो अपी तरहा है ठीक है मैं आपकी बात को नहीं समझा तरहा है तरहा है तो पर नहीं करेंगे अपको कितनी देर बाद पता लगा है वो फॉल्टी है कितनी देर बाद चे दिन ले लेए शे दिन के बाद आपने मुझे रापता किया मैंने लीगल नोटस भाई दिया ठीक है जी छे से सातवे दिन से लेकर 30 दिन के अंदर यह سات دن کے اندر اور تیس دن کے اندر a claim by the consumer shall be filed within 30 days from arising the cause of action cause of action arise ہوا چھٹے دن اس کے کتنے دنوں تک تیس دنوں تک ایک سیکنڈ it's an arguable thing ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ cause of action دیکھیں اس کے اندر probably multiple ہوں گے پہلا cause of action you will in your plant write down کہ میرا cause of action جب چلنا بند ہوا right دوسرا اگر آپ defective services کا کہنا defective product کی حد تک تو جس وقت وہ defective ہوا اس کے تیس دنوں کے اندر کرنا ہے مگر اگر تمہارا warranty کا ایک سات دن کا چیز ہے تم نے ایک وارنٹی دی اور انہوں نے نہیں honor کیا تو this is additionally اس سات دن سے پھر تیس دن الیدہ تمہارے شروع ہو جائیں گے defective service کے defective product کے نہیں پھر میں یہ کہہ رہا ہوں representation اور یہ جو وارنٹیز والے ساری چیز ہیں یہ آپ ان کیوں پر کریں گے cause of action میں آپ اپنی plate میں draft کیا کریں گے ہم یہاں پر for example لگ دینا ہے cause of action initially arose when he sold me an effective product thereafter on such and such date on which this product actually started stopped working and thereafter میں نے اس کو وارنٹی کے لیے لکھ کے بھیجا اور اس نے refuse کیا اس نے یہ کیا اس دن defective services کا ہوا تو یہ تین level کے اوپر آپ کی services ہوتی ہیں تیس دن کے اندر اندر یہ کر کے آپ آگے کروگے اس کو آپ نے اس طرح کرنا ہے جسے محمد بتا رہا ہے یہ tip لکھ لیں آپ نے اس کو کہنا ہے the cause of action still persist till day ابھی بھی ابھی بھی کر ایچ day جبکہ مجھے انہوں نے ہی replace کر دی رہا ہے تکہ وہ آپ کو limitation کے اندر یا آپ کی cause of action کے باہر آجائے لانے کی کوشش کرے گا defense آپ نے کہنا میں تو آج بھی persist کر اس کے لئے جو محمد بتا رہے نا کہ جی اس دن پھر cause of action تھا جس میں نے ڈببا کولا اس دن بھی تھا جس دن میں کام کرنا شروع اور اس دن بھی تھا جب میں نے ان کو رابطہ کر کہ آپ کی implied warranty exist کرتی ہے آپ ٹھیک کریں انہوں نے مجھے جواب میں دکھا یہ لکھ لیں یہ tactic ہے انہوں نے کہا جی ہم آپ 5 دن میں بتاتے 10 دن آج تک 10 دن میں مجھے نہیں بتا رہے میں رول سوون کر رہا سو آپ cause of action کو کھچتے جا رہے ہیں تاکہ وہ کئی ڈیفولٹ کے ایریا میں نہ آجائے کوشش آپ کریں پھر بھی ٹائم کے اندر ہی کریں مغارہ بڑ آپ سکتے ایک چیز میں تمام دوستوں کے سامنے چاہہ سب میں انٹراب کر رہا ہوں لیکن کرنا چاہوں گا آپ اگر ڈیفینس کیا ہو سکتے کھا پہ لکھا ہو اس میں آپ دوستوں سے میں پوچھ رہا ہوں یہ آپ یہ بھی بتا رہا ہے کہ جب آپ جواب وغیرہ دیں گے تو آپ کے ڈیفینس کیا ہے کیا 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 ممکنات میں آپ کون سے سیکشن میں لکھا سب سیکشن میں لکھو اس میں یہ بھارا جو سیکشن ہے سیکشن اٹھائیس یہ اس کانون کا دل ہے بینکن کے کانون کے اندر فر اگزامپل فانیچل انسٹیوشن میں سیکشن نو اس طریقے سے اس کی اندر کہیں نہیں کچھ لکھا ہوا مینڈی ریکوائرمنٹ اور ہوں گی جواب کی لیکن سیکشن اٹھائیس کا آپ کی پریلیمنری اوبجیکشن کیا ہوں گی آپ یہ دعویٰ کیسے خارج کریں گے چیخ چیخ کے پتا رہا ہے کیا پتا رہا ہے آپ کی پہلی ارخ کنزیومر پہلا نکتہ یہ کنزیومر ہے ہی نہیں دیفنس رائی فلان دیفنیشن اس کی وہاں پر موجود ہے ایکس بتا رہا ہے کہ آپ نے اپنے کلیم میں کیا لکھ رہا ہے پہلا پیرا گرہ میں کنزیومر ہوں اس وجہ سے یہ 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 چیزیں ہیں میں نے یہ حاصل کیا یہ دیفنیشن میں یہ ہوں یہ یہ کہ آپ نے سفر ڈیمیج کیا ہوا لازمی ہے آپ کی پلینٹ میں یہ لکھا ہو نا کمپلینٹ میں لکھا ہوا لازمی ہے کہ مجھے ڈیمیج ہوا ہے اس طریقے سے آپ سپل ڈیمیج مختلف لوگوں کی کتاب پکڑ کمت کیجئے کانون آپ کو پتا رہا ہوتا ہے کہ کیا ہنڈی کے اندر چیزیں ڈالو گے تو ڈیش بنے گی نہیں ان میں سے ایک چیز بھی تم ڈیمیج کا ذکری نہیں کرتے ڈیمیج ہوا ہی نہیں ساتھ ہی آپ کو سیکشن یہ پتا رہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے بینکنگ کا اگر مقدمہ جیتنا ہے اس کا سیکشن نو بھی آپ نے انجر پینجر علیدہ کر کے وہ آپ کو پتا رہا ہوتا ہے کہ پلینٹ میں کیا لکھنا ہے اور ساتھ یہ بھی بتا رہا رہا ہے پی اگر آہ کال پون مینیفیکٹر پروائیڈر وغیرہ مینیفیکٹر یہ سرویس کو لکھا نہیں تیسرے بندے کو بیچ آخبار میں لکھ دیا کہ ممارسط بڑا نفسان ہوگا یا پبلک نوٹس چھاپ دی آخبار کے اندر پھر مینیفیکٹر رکوائرمنٹ نہیں کی کہ اگر پروڈکٹ اور مینیفیکٹر اور سرویس پروائیڈر میں مینیفیکٹر نہیں کوئی اور مینیفیکٹر ہے یا میں سرویس پروائیڈر نہیں اس کوئی سپیل آوٹ نہیں کی کوئی پرویزن میں نہیں وائیلیٹ کر رہا یہ دیفندنٹ کی طرف سے کہہ رہا ہی شوڈ ریمیڈی دی دی فکت دی فکت تی نہیں یہ چیزیں آپ نے لکھنی ہیں یہ جادو ہی الفاظ ہیں اور languages کریں he has controvened the section of this act he has gone ahead and caused damage یہ یہ اناثر ہیں آپ کی ریسپی بک کا آپ کی complaint میں لکھو گے تو جیتو گے مقدمہ نہیں لکھو گے تو پھر بار بار یہ کہہ رہا notice میں بھی چیز لکھ رہی ہیں اور اپنے مقدمے بھی آگے لکھ نہیں اور یہ چیزیں آپ کو دوسری سائٹ کا بھی بتا رہا ہے ساری وقت شترانج آپ کالے پیسز کے ساتھ نہیں کھیلتے چٹے کے ساتھ بھی دوسری سائٹ سے بھی کھیلتے ہیں دوسرا بھی آپ کا client ہو سکتا تو توڑ کیا ہے وہ چیزیں آپ کا اصل مقصد یہ ہے آپ کو سمجھانے کا کہ main قانون کے دل کے اندر جا کے اس کا اینجر پنجر الادہ کر کے ایک چیز توڑ دو گے مقدمہ جی جاؤ گے اٹیک ہر چیز کے اوپر ادھر بھی زور لگا ادھر بھی زور لگاؤ بگر جو سب سے اس کی بیک چیز ہے وہ آپ کا نکتہ بیس کے لئے this is how you win cases this is how your heart اور اس کا اس قانون کا اس پہ جیتو گے اور یہ الفاظ استعمال ہونے ہیں آ bad product نہیں لکھنا جو الفاظ لکھا ہو ہے defective لکھا use پھر میں بار 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 یہ کہتا ہوں ali baba چالیز چور کھول جا سم سم کے سامنے بیٹھ کے تم کہتے رہو open o great cave بمارکہ کرنے کی کوشش کرو یہ وہ کر کے اس نے کھول نا ان جادو ہی الفاظ کے ساتھ ہی ہے اور وہ الفاظ بیچ میں لکھو گے ہانڈی کے اندر بیچ میں ایک element ڈالا نہیں بنا کے پلاو دے رکھ دیا سامنے اس میں گوشتی نہیں ہے اور وہ کسی نے نہیں اس کو چکھنا جوارات نہیں ملیں گے تو سوری اس کے اندر یہ کی مگر یہ بہت important نکتہ ہے اور بار وکیشنل کورس کا ہر قانون زندگی میں جو قانون پکڑو اس کا section 9 یا یہ section 21 ڈھونڈو اور کیونکہ سب سے important بطور وکیل یہ کہ دعویٰ کیسے ہو نا شاہ صاحب باقی چیزیں تو پڑھا رہے تھے ہمیں میں نے کہو چیز میں جو نکتے والی ہے کرنا کس طرح کمائی کیسے ہونیے کلائنٹ سے فیس لے کرنا کیا ہے اس کے اوپر جاؤ اور اس کا اینجر پنجر علیدہ کرو اور اس کو پڑھو کہ مجھے کیا فائدہ ہو سکتا اگر میں اس سائیٹ سے ہوں اور مجھے کیا نقصان ہو سکتا اگر میں اس سائیٹ سے فائدہ ہو سکتا پہ لے آئے ہوں کون سے سیکشن ہیں جی تین دو اور سیدھا میں گیا ہوں جی کہ آپ نے جو فینس سوری جو اس کو انجریز ڈونڈنی ہے چار سے اکیس تک ڈونڈنی اور کون سا سب سے کرٹیکل ہے اٹھائیس اس کے بعد میں آپ کو لے آتا ہا ہا اٹھائیس پڑھنے کے بعد جو ہمارا سارا داروں مدار ہے وہ ہمارا یہ ہے پروسیجر ایز کمپلیننٹ یہ پروسیجر ہے آپ نے لیگل نوٹس دینا ہے ایز پر سیکشن ٹوئنٹی ایٹ آپ اف کوٹ سیٹرمنٹ پری ٹرائل آپ نے اس کو ایک لیٹر ضرور ڈال میں کوٹ میں کہ جی میں نے یہ دعویٰ ڈالنے کے بعد میں اگر مجھے یہ لاکھ روپیہ دو لاکھ تین لاکھ ویڈ دیفیکٹی پروڈک یا مجھے دیفیکٹی پروڈک کو ریپلیس کر دے میں واپس لے لوں گا یہ ضروری ہے لیگل نوٹس کے اندر نہیں دیکھنا کہ یہ علیدہ کوئی ہوتا لیگل نوٹس کے بات بتا رہا یہ کہہ رہا ہوں یہ سٹلمنٹ پری ٹرائل آرینجمنٹ یہ 28 کے اندر نہیں آفر ہوگا یہ علیدہ سیکشن ہے اور یہ سیکشن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے یہ پری ٹرائل 29 ہے سٹلمنٹ پری ٹرائل سٹیج اینی پارڈی وہ کوٹ کرواتا ہے کوٹ کرواتا لیکن آپ کی فائلنگ پہلے آئی گی فائلنگ ہو چکی ہے لیگل نوٹس فائلنگ آپ نیچے آئے میرا مطلب ہے آپ نے فائلنگ کیس کر دی ہے لیگل نوٹس دے دی ہے اب میں لے رہا پروسیجر ایز 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 آپ نے کیس فائل کر دی ہے آپ نے اس کے بعد ایک اپلی کیس اگر مجھے اگر یہ آٹ آف کوٹ کرنا چاہتا ہوں اور اگر یہ مجھے دیفیکٹی پروڈک دے دیں اور اگر میری کمپنسیشن کر دیں میں ہٹا دوں گا this is going to help your case میں اس کا بھی کیس کانو نہیں وہ جو میں نے کیس تیس دن کیس آپ نے کیس 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 دن کے اندر اندر آپ نے کرنا ہے تیس دن کے اندر کیس اف ایکشن کے تیس دن کے اندر آپ نے لیگل نوٹیس دیا لیگل نوٹیس کو کہا اس کے اندر کریں اس تاریخ سے آپ کا ایکشن شروع ہو گیا ہے آپ کا ایکشن شروع ہے اس کے تیس دن کے اندر اس کو پرولانگ نہ کریں یا آپ لکھیں ایکشن پرسیسٹ کر رہا اگین میں وہ لارہ ہوں کاؤ ایکشن پرسیسٹ کر رہا ہے جی روز پھر آپ کا وہ ڈے پہ آئے گا کیونکہ جو دیفینس ہے وہ لیمیٹیشن کرے گا کہ یہ تیس دن کے اندر فائل نہیں ہوا تھا یہ یہ لیگل نوٹس کا ایک میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں لیگل نوٹس کس طرح ٹھیک ہے جی کلائنٹ کا نام نہ آگے یہ لیگل نوٹس کا جواب آیا مجھے یہ یہ دکھانا جاتا what not to do 5 سبھوں میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس نے اس میں 6 سبھوں میں لگتا آپ نے بہت دکھا دیا تھا ان کو اس نے لکھا ہے بھائی وہ لفظ استعمال لگ پتائی لیگل notice defective misleading service defective practices indecent behavior and the notice regards the return of the equipment machines without removing tampering or copying any sensitive data or removing any parts from the above یہ سارہ اس پہ لکھا ہے کہ آپ نے visit کیا اب اس کے اندر جو امپورٹن پوائنٹ میں آپ کو پتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے لیا ہر ڈرائی اور پلوٹر کے اندر ایکوپمنٹ ڈلی وہ پلوٹر کے اندر ایکوپمنٹ فیل ہو گئی کام نہیں کیا within x days اور ہم نے ان کو اطلاع دی اور انہیں کہ جی آپ replace کریں now instead of saying کہ میں product پہ جاتا میں service پہ گیا ہوں وہ ہی سوال جو آپ کے پاس ہے service کہ product آپ نے جہاں مرضی سے لیا اس کی warranty ہے نہیں ہے میں اس کے اندر جانا نہیں چاہتا تھا میں گیا ہوں کہ آپ کا کام تھا اس کو چلانا اس کی repair کرنا میں نے ہٹ کیا repair کے aspect اس service تھی اس کی service تھی کہ he will repair it and fix it and give me working condition so i do not have a problem کہ second hand part ڈالتا first hand part ڈالتا مجھے service یہ strategy اس میں لی گئی ہے اور in lieu of that service کے ساتھ وہ second hand part ڈال دیتا تیرے نیا printer بیل 6 مہینے کے بعد وو کرنے پیدا جاتا تو وہ warranty سے exceed ہو چکا تھا وارنٹی تھی پندرہ دن کے اندر دکاندار نے دی اس نے دی تھی پندرہ دن کے اندر چیز لائیں اگر میں پروڈٹ کے اندر جاتا تو ایکسپریس وارنٹی جو دی ہوئی ہے میں اس کے اندر فال نہیں کرتا ریپریزنٹیشن میں کیوں نہیں گیا ریپریزنٹیشن میں گیا میں اس چاہیے چاہیے جس کے ساتھ یہ چلنے ہوگی پندرہ چلنے 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 ایکچلی کلائنٹ کی غلطی تھی اس کو بہت دیر تک انگیج رکھا اور وارنٹی کے بااد اسے پتایا خراب پہلے دن ہی ہوگی سو میں نے اس کو ویک وکٹ کے بجائے دوسرا یہ تھا کہ OLX سے آئی تھی ویب سائٹ سے یاد بھی کیا تھا تو میں نے unfair practices misleading deceptive اور false کے اندر اس کو پک کیا کہ آپ misleading services دے رہے ہیں آپ ہی نہیں کیونکہ وہ ساتھ ساتھ کچھ چھ آٹھ اور پرادکس بھی کو کچھ کیا تھا مجھے یاد نہیں آرہا بٹ there was some problem مجھے آف اینڈ یاد نہیں ہے یا تو OLX نے فوراں اس کو اتار دیا تھا اپنی ویب سائٹ سے اور کچھ ہوا تھا تو میں OLX کو نہیں پکڑ سکرا تھا تو پھر میں نے اس کو کیا تھا مجھے اب یاد نہیں اس پوئنٹ کو میں نے کوشش کی تھی ری سیل والی جو بیچ میں بات ہے تو وہ تو آگے سے یہی مذکورہ بالا کیس انتہائی مسخہ خیز اور حیرت انگیز ہے جس میں مزائکہ خیز ان کو اپنے سے ایک پیراگراف داکومنٹ کیس کے مختلف بے شمار خود تقلیق کردہ فراڈ پر مبنی جالی شہداد کا مزاق اڑا رہے ہیں ایک کہاوت ہے ایک چھوڑ نارے چھوڑ دو سو مسئل جن کی انتہائی سوچ ایار اور اجتماعی پلاننگ کے بعد آپس میں رب بنائے بری طرح ناکام ہو لیگل نوٹس جو آج تک ملا ہی نہیں کیس جواب کے چیز کا دے رہا پتہ نہیں اس نے پانچ میں تو پڑ پڑ گتا لیگل نوٹس شہد سفہ جواب دے لیکن بہت بہت کانٹرڈکٹری ہے اگین تھگوں فراڈیوں جال سازیوں جھوٹوں اور دھوکہ بازوں مزے کئی ہے پکڑ کے کوٹ میں ہم آئیں گے تیرے ساتھ کیا کرتے مجھے در یہ تھا میں اس لئے اس کو نہیں بتا رہا اب یہ کیس چل رہا ہے یہ محمد صاحب کو اچھی ایڈوائز اس کو دے دے میں بس جاؤ بولی رہا تھا آپ کے لئے بھی مجھے کچھ کر میں پنجاب بار روم میں تمہارے مخالف کی سپورٹ کرنے آرہا مطلب بیسکلی یہ جواب اس نے دیا ہے اور جورسٹکشن کو چیک کرنے دیفنس کے لئے آپ کو میں تھوڑی سی دیر میں دیفنس کا ایک سٹراتیجی بنا دی موٹی موٹی آپ ادھر تک ہے کہ آپ کنزیومر کیس آپ آرام سے کمفٹیب پکڑ سکتے اور ڈیفنس بنا سکتے کیا ڈیفنس ہے جی اس کیس میں آج یہ بس اللہ نہیں کرنا چاہیے میں فس ڈیفنس کیا بن سکتا سر آس لائن آئی اینی بڑی ایک وارنٹی نہیں ہے میں بتا دوں نہیں نہیں limitation 30 دن سے باہر اس نے فائل کیا ٹھیک اور کیا بتا سکتے آپ اور سوچیں سیکشن 28 ڈیفنس ڈیفنس ہوئی نہیں ویرگر کنزیومری نہیں ہے سارے سارے تو بھی الٹا جلیں یعنی کہ جو قانون نے لکھ ہے نا اس جواب کی چیز دے رہے ہوں اب میں یہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ چیز یہ کب فائل ہوتا ہے 13 8 ٹھیک ہے 13 8 18 اور legal notice کی تاریخ ہم دیکھ لیتے ہیں میں پتہ نہیں در آئی ہے مقدمہ جمع کرانے کی تیس دن کے اندر کوشش کریں آپ جمع کریں آپ cause of action پہ ہے legal notice کا اب یہ ہی سوال بیچ میں اس کے اندر آئے گا وہ ایک دفعہ ذرا ورڈنگ چیک کر لی جائے سوال ایکسلنگ 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 میں اس کی ریپلیکیٹ کر رہا ہوں میرا میری طرف سے جب چلا گیا تو وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے یا یہ کانٹریکٹ ایکٹ میں بڑا زبردست لکھا ہوا ہے کہ اصل میں کانٹریکٹ ایٹ کہتا ہے کہ جب وہ ریسیف کرتا ہے آپ کی ڈیٹ شروع ہوتی ہے میں آپ کو ایزا لیمٹیشن کے اندر بتا رہا ہوں جس دن آپ نے بیجا آپ اس دن سے چروع کریں آپ اپنے لیے آپ کو ویک فوٹنگ بھی مت رکھیں نہیں لیکن آپ اپنے لیے رکھیں گے لیکن اٹھائیس دو دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا on the receipt of the notice but i would suggest go on the date you have آپ کی جو اس پہ ہے receipt courier کی receipt because اس میں proof of receipt مانگ رہا ہے ٹھیک ہے وہ کہہ رہا لیکن وہ proof of receipt کے اوپر سے آپ کو 30 days کا کہہ رہا ہے 28 پہ چلنا ہے 28 سی کھوڑا ہے 28 سی کھوڑا ہے یہ دیکھیں 38 دن آپ کا from date of cause of action cause of action ہے but میرا cause of action اسی لئے میں نے آپ کو لفظ وہ لکھوایا ہے آپ کہیں still continue still date آج بھی کیا ہے میں نے اس کو فونے کیا اگر آپ کا time ہو رہا ہے میں آپ کو ایک اور technique دے دیتا آپ ایک اور legal notice دے اور اس میں ورڈنگ تھوڑی سی چینج کر کے گئے کہ جی وہ ورڈنگ سے یہ مراد ہے کہ جی آپ کو میں نے فون پہ بھی رابطہ کیا ہے آپ نے مجھے کمٹ کیا یا نہیں کیا یا آپ نے اس کے بعد کہا کہ جی we will revert back this starts from this date تاکہ آپ کے وہ legal notice becomes 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 relevant and till date and effective instead of having the earlier one ایک چیز ایک چیز میں آپ دوستوں سے پوچھوں گا شاہ سب بیچ میں کہہ رہے ہیں کہ آپ لکھیں گے cause of action continues to date وغیرہ probably will not work ماغلت کے ساتھ continue کا بھی آپ کریں گے آپ لکھتے ہیں کئی دفعہ یہ چشتہ چل جاتا ہے limitation کیا طریقہ لکھا ہوا ہے fresh cause of action کے لیے جو صحیح گھور آپ گھوڑی اگر ماریں گے تو آپ کا actually fresh cause of action بنتا ہے acknowledgement in writing اور دوسری option part payment on a بیس ہے اکیس ہے limitation act انیس ہے یہ آپ دیکھئے وغیرہ these are things which give actually give rise to a fresh cause of action اب یہ question اس کے اندر ہوگا acknowledgement in writing کے اندر آپ اگر وہ واتس اپ کے اوپر آپ کو acknowledge کر لیتا ہے یا آپ کر لیجئے زمانی oral والی چیز نہیں چلے گی in writing لکھا ہوا ہے limitation act بھی دیکھ لیجئے اور وہ والا بھی گھلی ہے ان نکتوں کے اوپر مردے کو دوبارہ سے حیات کر سکتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں limitation act کے اندر exceptions موجود ہیں اس میں لاکھے یا پیسوں کا کوئی transaction کر کے جو notice کی دیٹھ تھی وہ چودہ ساتھ تھی ریسیٹ کی تیرہ آٹھ کو فائل ہو کے judge کے ریسیب ہو چکا کا کیس so be careful do not go beyond even if you know law will state you do not want کہ defense اپلیکیشن ڈال دے کہ یہ limitation سے out تو آپ بیچ میں پیٹ کیا اگر آپ نے انتظار کر لیا 30 days from the date of you sending out notice actual جب اس کو پتا چلا تھا یا یہ ڈیفیکٹ وغیرہ کا تو اس سے تو زیادہ 45 دن گزر گئیں you have to be careful from the date of knowledge if you can if you can manage from the date of knowledge کے کس تاریخ پہ اس کو پتا چلا ہے ڈیفیکٹ کس تاریخ کے اوپر ہوا ہے اپنے ذہن کے اندر مشکلات سے بچنے کے لیے تیس دن ادھر سے شروع کریں بحث کرنے کے اوپر تو legal notice کا نا جواب دینے سے بھی آپ کا بان جاتا ہے but why make it difficult for you when you can actually go ahead and do that so always وقت کے اندر آنے کی کوشش کریں تاکہ limitation نکتہ ہی نہ دوسری پارٹی کو میں لے کافی wrap up کیا جائے اس کے لئے آپ کے اگر کوئی اگر کوئی questions ہیں تو پیس پتائیے اگین ایک دو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس یہی تھے اچھا اس میں پڑ رہے ہیں ان کے لئے تالیاں بیجی مہتا رہے ہیں کافی اچھی نیند ہو جاتی ہے میں صبح سے سو رہا تھا ہوتی ہے ہر مقرب ہر اس کے اندر یہ تو میں certificate پہ لکھوں گا اس کو کہتے ہیں completed when he was awake جب جاتا تھا جب جاتا تھا تو اچھا تھا اچھا تھا اچھا بات ہے سب یہ ہمارے پاس آئے ہیں پاس ہے یہ پاس ہے defense ہے جی یہ اگر آپ نوٹ کرنا چاہے گا نہیں ہے آپ اس کی زخمہ آپ اس کی زخم کے لئے پاس ہے آپ نہیں ہے اگر کوئی مسئلہ ہوا تو کہیے گا سنیوسف شاہ نے بھیجا آپ کو پتا یہ ہے یہ ہے میں بھی آرہا شورٹ فالس دس ایک میک اور سیریس آرڈینس ایک تو بہت ہے کہ انٹرم آرڈر کے اس کوئی اپیل ریوزن نہیں ہے ریٹ ہے آپ کے پاس اچھا اب اگر یہ ہے اس کا مطلب ہے تیز ہونا چاہیے لوگ افیکٹیو لی تیز ہونا چاہیے تاکہ جلدی جلدی اس کا فیصلہ ہو لیکن اس کے اندر پینلائزنگ ڈیلین ٹاکٹکس کو پینلائز کرنے کے laws نہیں ہیں سو جج کے پاس کوٹ کے پاس limitations ہیں کہیں جگہ پہ سیکشن 3 شوڈ بی چینڈ اور گفت مور انفرسنگ پار کیپنگ ایڈیو سم آف دی اوڈر لاز ہول جو محمد کا پوائنٹ تھا اسی کو اچھا ایوڈنس کے لیے پروڈک ڈیفالٹی is done through سامپلنگ and many other options یعنی کہ آپ کا وربل ہے اور دوسری طرح پروڈکٹ سے اگر آپ پروڈکٹ پہ چلے گئے آپ کے لیے اس کو سیمپل لینا سٹینڈرڈز بہت زیادہ آپ کے لیے سرویس ویگ ہے سو ٹلٹ بہت زیادہ سرویس آسان ہے اور پروڈکٹ بہت مشکل ہے سو دس اس ایم بیلنس جو مجھے نظر آیا سیکشن 3 اللہوز پروٹیکشن کنزیومر اور دے رائٹس اس دیترمینیشن آف رائٹس سیویل ماتر سو ایس اکنزیومر پروٹیکشن کنزیومر پروٹیکشن کے رائٹس پر اگر آپ رائٹس پہ چلے گئے تو وہ سیویل ماتر آتا ہے کیونکہ دیترمینیشن آف رائٹس بہت شب بہت صاحب نے اس سے بہتر کوئی نہیں ہے اس سیویل جورسٹکشن اور آپ کی ایکسیکیوشن ہی نہیں ہے یا آپ اپنے آڈرز کو ایمپلیمنٹ نہیں کرا سکے ڈیمیجز ریسیو نہیں کر سکے تو پھر اس کا افیکٹیو ہونا بھی آپ کو زور اس لیے پری ٹرائل پہ جو نوٹس آپ مطلب ٹرائل کرنے کے بات انتیس سیکشن انتیس میں آپ نے کہنا جی آؤٹ استداء تھی کہ آپ آؤٹ آف کورٹ سیٹل کرے اور آپ کی استداء نہیں تھی یہ نہیں کرنا چاہتے اس سے یہ ہوگا کہ جو لیگل فیس ہوگی آپ جسٹیفائی ہوں گے اس لیگل فیس کو لینے کے لیے بکاوز اس کے بعد سے جو کاؤسٹ ہوگی وہ ڈیفینڈنٹ یعنی کہ یا دیفینڈنٹ یا جو بھی کیس ہارتا اس کے ذمہ ہو میکنگ سنس میں آپ کو اس آنگل پہ کر رہا تھا اس کو کرانا اس کی اس اپنی جگہ لیکن اس کا بہت زبردست ہے اگر اگر آپ اس کو کر جائے تو آپ اپنے civil cpc اور مقدم کو اس ی طرح لے کے چلیں گے لوگ کے اندر اندر رہتے بھی اس کو کھل لیں thank you very very much آپ کے تمام دوستوں کے لیے ایک سیکنڈ ویڈیو یہ روک لینے دیجے اور اس کے بعد آپ تمام دوستوں کے لیے میں صرف دو آپ کو لیگل لوٹس